تو گوئیس کیسی ہو جو ہم دوبارہ سے گھیلیں آ چکے ہیں جی ٹیو فائیب اور آج جو ہے وہ ہلک کو بہت زیادہ گسا ہے ہاں وہ ہے ٹرینز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلک بہت زیادہ گسے میں ہیں آج ہلک نے جو ہے وہ ٹرینز کو روپنا ہے یہاں پہ اور یہ پہلا پنچ مارا ہے اوہ مائی گوڈ یار یہ کیا ہو گیا یہ تو خود گر گیا اوہ مائی گوڈ جو کبھی نہیں رکتی جی ٹیو فائیب کی آج وہ ٹرین روپنا ہے ہلک نے یہاں پہ پنچ مارا رہا ہے آج مجھے لگتا ہے ہلک بہت زیادہ گسے کے اندر ہے کیونکہ لاسے میں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ جو ٹرین ہے وہ ہلک نے روپنے کی کوشش کی جی ٹرین رکی نہیں تھی بلکہ ہلک کو بہت زیادہ انجٹ کر گئی تھی بہت زیادہ جوٹے لکی تھی ہلک کو یہاں پہ آج یار گائز یہ ٹرین تو کبھی نہیں رکتی یہاں پہ گائز بہت زیادہ پاورد آ چکی ہیں ہلک کے اندر اور ہلک اس ٹرین پہ جو ہے وہ ساری ٹرین کے جتنے بھی اس کے وہ ڈبے تھے ان سب کو ہلک نے دور دور بھینک دیا کہ یہ پڑا ہے ایک شہد یہ پڑا ہے اب یار آج ہلک کو کیا ہوگیا ہلک نے بہت زیادہ زور زور سے جو ہے وہ ٹرین کو پنچ مارے ہیں یہاں پہ اوہ مائی گوڑ یار اتنی زور سے پنچ یلو بھیل کیا بات ہے گائز بہت زیادہ اب فٹا فٹ سے یہاں پہ پٹریوں کو دور کر دیتے ہیں ان ڈبوں کو پٹریوں سے دور کر دیتے ہیں بوکسز کو تاکہ جو ہے وہ بلکل کلیر ہو سکے روڈ ہمارا اور یہ اگر ہمارا روڈ کلیر ہو جاتا ہے تو اس روڈ کا کلیر کر کے اگلی ٹرین کا انتظار کرتے ہیں اور اگلی ٹرین مجھ امید ہے یہاں پہ آ جائے گی کیونکہ اگر وہ ٹوٹی ہوئی ٹرین دیکھ لیتا ہے تو شاید پیچھے رک جاتی یہاں پہ اب ہم ویٹ کرتے ہیں اگلی ٹرین آنے کا کیونکہ اس ٹرین کو تو کمپلیٹلی ڈسٹروئے کر دیا ہلک نے اور بہت زور زور سے ان کو پنچ مار کے بہت بہت زور سے اس نے ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک بہت زور سے کیا تھا ہلک نے اور پوری کے پوری جو ٹرین ہے اس کو ڈسٹروئے کر دیا تھا اس کو توڑ دیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین کا کوئی بھی ایسا باقی نہیں بچا یہاں سامنے سے ایک اور ٹرین آ رہی ہے گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرین ایک اور آ رہی ہے یہاں سے اب اس ٹرین کے اوپر بھی جو ہے وہ باقے ہلک اٹیک کرے گا اور دیکھتے ہیں یہ والی ٹرین جو ہے یہ بچ پاتی ہے یہ نہیں ابے یار مار 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 بے یار کیا باز ہے کمال گائز ہلک نے بہت زور سے اس کو پنچ مارے اور یہ والی ٹرین بھی کمپلیٹلی ٹوٹ گیا یار ڈیٹس ٹریلی امیزنگ بہت زور سے سیار گائز یہ وہ والی ٹرین ہے جو کبھی نہیں رکتی ہے اور جس ٹرین کو روپنا ہے چاہت کافی زیادہ مشکل بھی ہے جی ٹرین فائیب میں کیونکہ بہت بہت سارے اٹیکس اس ٹرین کے اوپر کیے جاتے ہیں لوگ کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ یہ ٹرین رکتی نہیں ہے آج ہلک کے اندر فتہ نہیں کونسی سوپر پاورز آئی دی ہیں ساری ٹرین کے پارٹس جو ان سے ہیں وہ الہدہ الہدہ ہو گئے ہیں اور سارے بوکسز جتنے بھی تھے ان سب کو الہدہ الہدہ یہاں پہ ہلک نے کر دی ہے اس ٹائم اور اب یہ ہلک اس کو پٹریوں سے سائٹ پہ کر رہا ہے تاکہ اگر پٹریوں سے سائٹ پہ ہوگی تو پھر ہی زیادہ پیچھے دوسری ٹرین آئے گی ورنہ دوسری ٹرین دیکھتے ہی رک جائے گی کہ اگر آگے ایک ٹرین جو ہے وہ حادثے کے شکار ہے دسٹروئے ہیں ٹوٹ گئی ہے تو شاید کہیں میں بھی نہ ٹوٹ جائے ہوں اوہ مائی گوڑ یار ہلک کے اندر بہت زیادہ پاور آگئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دور یہ والا بوکس سے آگے گر ہے یار ٹرین کا فٹا فٹ سے یہاں سے یہ سائٹوں والے جو بوکس ہیں ان کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں تاکہ پچھلی والی ٹرین کو پتہ نہ چل سکے کہ آگے کوئی اس طرح کا ہلک کھڑا ہے یہاں ہلکی جو ہے وہ بہت زیادہ غصے کے اندر ہے آج اور یہ نہ وہ ٹرین کو پیچھے ہی روک دیں اس لیے فٹا فٹ سے اس ٹبے کو بھی ہم پیچھے کر دیتے ہیں ابے کدھر گیا تو لگتا ہے مجھے کافی اوپر چلا اوہ مائی گوڑ یار کان سے آگے گی رہا یہ نیچے ابے تو سائٹ پہ ہو جا بھائی سائٹ پہ ہو جا ہاں ویری گوڑ وہ کافی اوپر چلا گیا اب میرا گیالہ نیچے نہیں آئے گا یہاں سے اب یہاں پہ گائز انتظار کرتے ہیں اگلی ٹرین آنے کا اور مجھے لگتا ہے اگلی ٹرین بھی یہاں پہ آئے گی ابے تو یہاں پہ یہ چل تو بھی باغ جائے یہاں سے سائٹ پہ کر دی ہے گائز اس کو بھی اب ٹریک جو ہے ریلوے کا وہ کلی ہے اس ٹائم اور مجھے لگتا ہے کہ نیکس ٹرین جو ہے اگلی ٹرین جو ہے وہ آ رہی ہے اب یہاں پہ انتظار کرتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ ٹرین آ رہی ہے یا نہیں کیونکہ اگر ٹرین نے ہلک کو بھی دیکھ لیا تو شاید ٹرین رکھ جائے کیونکہ اس کے ڈرائیور کو پتہ ہے کہ لاس ٹرین جو ہے وہ ٹرین کے نیچے اس نے ہلک کو دے دیا تھا اب ہم یہاں سے تھوڑا آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں اپنی ٹرین کو او مائی گوڑ گائز ٹرین آگئی یار میں نے پھر ٹرین کو یہاں پہ دیکھا اس والی سائٹ پہ وہ ٹرین آگئی ہے یار یہ ٹرین آ رہی ہے ویلی گوڑ یار آج ہلک سائٹ سے اٹیک کرے گا باقی یہاں پہ چھک جاتے ہیں اور ایک سائٹ سے ٹرین کو پر جو اب وہ اٹیک کریں گے تاکہ ٹرین کے ڈرائیور کو زڑا سا بھی اندازہ نہ ہو سکے اور یہ ٹرین آگئی ہے اور یہ پنچ مارا کو جاتے رہے ہیں او مائی گوڑ ابھی یار یہ ٹرین تو ہلک کو لے بیٹی ہلک بھی گر گیا یار گوڑ سارے بوکسز اللہ دہ لہ دہ ہو چکے ہیں یہاں پہ اب ان بوکسز کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں ان کے پیچھے باگتے ہیں اور یہ اس ٹرین پہ جو ہے وہ بہت زیادہ پاو مائی گوڑ یار وہ بوکس دیکھو کدھر گیا ہے اوہ اوہ بے یار اتنا وزنی بوکس بہت زیادہ دور جا کے اس ٹرین گر چکا ہے اب فٹا فٹ سے ہم جو پچھلے بوکسikو کلیر کنک کو بھی کرواتے ہیں یہاں سے کلیر کرتے ہیں اور یہاں پہ آنکے اس بوکس کو بھی لے کے سب سے پہلے جاتے ہیں اور یہ کہztیس خونتا ہے جاتا ہے یہ دور چلا جائے یہاں سے بھائی ہائی اس بوکس کو میرا بوکس کو بھی بہت زیادہ دور بھینگ دیتے ہیں یہاں سے تاکہ از پاس کوئی بھی بوکس پڑھا نہ رہے کیونکہ تین جو ہے وہ یو ایس ٹرینز کو ہم اسی طرح سے ڈسٹروئے گر چکے ہیں سوڑ چکے ہیں مکمل حل کو بہت زیادہ غصہ ان کے اوپر آیا ہے کیونکہ حل کو لاس ٹین ٹرین نے جو ہے وہ بہت زیادہ انجیڈ کر دیا تھا حل کو ٹرین کے آگے کھڑا ہوا تھا لیکن ٹرین رکی نہیں تھی تو حل کو اس چیز کا بہت زیادہ غصہ ہے کہ حل کو آگے آیا اور ٹرین والے نے جو ٹرین کا کیپٹل تھا اسے دیکھنے لگائی اس لیے آج وہ حل کو بہت زیادہ غصے میں گھر سے آیا ہے کہ آج میں نے ان کی جتنی بھی ٹرینز آپ دیکھ سکتے ہیں حل کو کتنا زیادہ غصہ آیا ہوئے جہاں پہ ہیں اور حل کو ان کی ساری ٹرینز کو آہستہ آہستہ ایک کر کے توڑتا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ابھی ایک شاہد یہاں پہ بوکس پڑا بھائی پڑا بھائی آر بھی اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں ورنہ پیچھے سے جو ٹرین آ رہی ہے وہ شاہد وہاں پہ پیچھے روک جائے گی کہ آگے جو ہے وہ کچھ گھڑ بھڑ چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو ٹرین آ اس کو روکنا پڑے گا لیکن ہم یہاں سے اس بوکس کو بھی یہ میں نے پھینک دیا بہت دور جا گے گرہ وہ ہلا بوکس بھی اب اگلے بوکس کا اگلی ٹرین کا انتظار کرتے ہیں سب سے پہلے باگ کے یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو ٹریک ہے وہ سارا کمپلیٹ ہے کلیئرہ سائٹوں سے یہ ایک بوکس گائز مجھے لگ رہا پڑا ہے ایکسٹرہ اس کو بھی یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کو بھی اٹھا کے کہیں دور بھینک دیتے ہیں یہ ہلک نے اٹھا لیا اور یہاں سے یہ اس کو آ گیا اگلی ٹرین بھی آ چکی ہے یہاں پہ اور اس بار ہم اس والی سائٹ سے اٹھا کریں گے یہاں پہ آگے اٹھا کریں گے ٹرین کے اوپر اب یہاں سے جیسے ٹرین آئے گی نظر اس طور یہ اٹھا کیا اب یلو یلو یار کیا بہا دا گائز ابیر تو چل تیری ایزی کی تیسی اس کو پکڑ پکڑ اس کو در آ پکڑ یہاں پہ ہے یہاں پاکڑ پڑ پڑا ہے کبھی سپ گناہ دو پھینک دیں اے چل سابایج ہے میگی کر پانی میں گھر ہے کافی دور جا گئے ہاں پانی میں گھر گیا یار چلو پھٹا پھٹے ہیں چلو پھٹا دے پہ جو بکائیہ کے ٹریکس ہیں ان کو توڑتے ہیں ہے کہ یہاں سے اس کو آگا ہے اور اٹھا کے ان کو ہم گھینک دیتے ہیں اے یلو بری گوڈ اب ہم گیاں پہ آ کے یہاں سے لیا اس والے بوکس اور اس والے بوکس کو پکڑ کے بھی ییلو ویری گوڈ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں آستا آستا اور آگے بڑھ کے ہم یہاں پہ آگے در بیرے گوڈ در ہے جید اس والے بوکس کو اٹھاتے ہیں اس والے بوکس کو ہم اس والے پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں اور یہاں پہ پہاڑ کے اوپر جاگے یہاں سے دور پھینکیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دور جاگے گرتا ہے ییلو ج scattered ہلک سارے صفائے ہستی سے ان ٹرینز کا ختمہ کر رہا ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مزید کتنی ٹرینز آتی ہیں اور ہلک کتنی ٹرینز کو یہاں پہ دیسٹروی کرتا ہے کتنی ٹرینز کو توڑتا ہے میرا خیالہ سارے ٹریک لیے رہے ہیں ایک یہ بوکس پڑا ہے اس کو بھی اٹھالے 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 فٹا بٹ سے صفائی کرتے ہیں سارے کچھنے ٹرین آلے اور یہ والا بوکس بھی گیا اب میرا خیالہ یہاں پہ یہ والا رہ گیا اس کو بھی ہم پہاڑی کے اوپر جا کے پھینک آتے ہیں اور جو ہے وہ پھینک کے واپس آجاتے ہیں یہ جو شیلو جی اب ہم فٹا فٹ سے نیچے آکے دیکھتے ہیں نیکس ٹرین جو ہے وہ آرہی ہوگی لازمی آرہی ہوگی پیچھے سے اور سب سے پہلے یہ دیکھ لینا یہاں پہ کہ ہمارے پاس کوئی بوکس پڑا تھا کوئی بات نہیں آبا ہم اس کے پر دوبارہ ٹیک کرنے لگے ہیں جو ہے یہ لے اوائے گوڑ یار اس کا ایک پارٹ کہاں بھی گیا یار اس کو ایک پنچ معلاؤ اس نے تو وہ کتہ چلا گیا اوائے گوڑ یہاں پہ تو انجیں ہی گائب ہو گیا اب یار یہاں پہ یہاں پہ چلا گیا یہ تو پوری کی پوری ٹرین کا انجیں ہی گائب ہو گیا کوئی بات نہیں آئی مجھے لگتا کہ ہم سی نیچے پہنچ سے لگا ہے جس کی وجہ سے اس نے چلا گیا اب ہم اس کے سارے بکس کو پکڑ کر پھینک یہاں پہ دور دور اور 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 اس پہاڑ کے اوپر چلتے ہیں یہاں سے جا کے تھرومٹ کر دلتے ہیں بھینک دلتے ہیں کافی زیادہ دور اس کو اور ابے چڑھ جا چڑھ جا ابے یلو چلو اپنے ٹرین کا باکسز اکٹھے کرتے رو یہاں پہ اور ان میں سے کسی کو بھی پتا نہیں چلے کا خاص کر کے پولیس کو نہیں پتا چل پائے گا یہاں پہ حلک آیا گا تھا کیونکہ اس جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے سارے ان کے باکسز جب دور دور بھینک دیا جائیں گے تو پولیس سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کے اندر ہی بہت زیادہ پریشان رہے گی کہ کتنے باکسز جو ان سے ہیں وہ آتے ہیں اور کتنی ٹرینز کے یہ ٹرنٹل باکسز ہیں جن کو ہلک نے یہاں پہ ڈسٹروئے کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پولیس اس کو یہ بالکل بھی نہیں پتا چلے گا یہاں پہ ہلک آیا بہتا کیونکہ جتنی باکسز ہم نے جتنے باکسز کو دور دور پھینک دی ہے مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ پولیس اس چیز کو دیکھ سکتے گی کہ یہاں پکڑ پائے گی اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ میرا خیال ہے یہ دو باکسز رہ گئے ہیں ابے تجھے میں نے دور پھینکا تھا تو گھنڈرز دی کہا ہی ہے یار مجھے لگتا ہے اس کو پہاڑی سے اس والی سائٹ پہ پھینک کے آنا پڑے گا ورنہ اس نے پھر آجانا ہے ابے ابے چل 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 اوہ مئی گوڈ گائز وہ خود بہتا تھا دور چلا گیا یہ ایک باکس پڑا ہے نیچے اس باکس کو پکڑتے ہیں فٹا سے فٹا سے اور یہاں پہ جا کے اس کو پھینک دیتے ہیں کافی دور ابے چل بری گوڈ اب یہاں پہ آ کے اگلی ٹرین کو انتظار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا ٹریک ٹریک کردیں پہلے کی طرح کا ٹریک ہمارا ٹریک ہے اوہ کئی ویڈ گوڈ ایفریتنگیس کلیر یہاں پہ سارا ٹریک کمپلیٹلی ٹریک ہو جکا ہے اوہ کون ٹرین آگی ٹرین آگی یار گوڈ ٹرین آگی چھپکے ٹرین پہ پر اٹیک کرتے ہیں یہ والا پنچ مارا اس نے اور یہ آہ یہ تو پورے کا پورا ہلکی ہے ابے ہلک کیا ہو گیا یار اس بار تجھے بائیس ہلک نے پہلے چار پانچ ٹرینج کو پر اٹیک کیا اور یہ اب ہلک لیڑ گیا ہے رسٹ کر رہا ہے میرا خیال ہے لیکن ہم یہاں پہ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں کہ جاگ اوہ ابے یار یہ کیا ہوا ٹرین کی در گئی یار ٹرین کے اگلے پارٹ کھاں پہ گئے سارے قائز یہ کیا ہو گیا یار یہاں پہ تو انجن میں نہیں نظر آ رہا تو ہوا میں بھی نہیں ہے یار یہ کیا ہو گیا یہ تو عجیب ہی کام ہویا آج ابے یل ہے یار یہ تو پوری کی پوری ٹرین ہی قائب ہوگی ہے وہ آگے اندر چلے گی میرا خیال ہے یہاں پہ ان کے پاس جو یہی چار پانچ ٹرینج جو کہ ہم نے ڈسٹروئے کر دیا کمپلیٹلی اب ہم جو ہے وہ یہی پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نیکٹ ویڈیو اور تب تک کے لیے اللہ حافظ